بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شرجیل خان کے اوپر سے پابندی کو اٹھا لیا ہے لیکن وہ ابھی بھی کسی بڑے لیول کی کرکٹ کا حصہ نہیں بن سکتے اس پہ میں تفصیل سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ آج ایک بڑا ایونٹ فل دن تھا شرجیل خان کے حوالے سے شرجیل خان نے آج لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور یہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے دفتر یعنی کذافی سٹیڈیم میں وہ تشریف لائے ان کے ساتھ ان کے وکیل بھی تھے انہوں نے کیا کچھ کیا آج یہاں پہ اس پہ بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کے اگر ابھی تک ہمارا یہ یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل کرکٹ سے جڑی ہر خبر کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے لائک اور شیئر کرنا تو آپ بھولتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی پاکستان پریگٹ بورڈ کی جو انٹی کرپشن یونٹ ہے اس کے ساتھ اور انہوں نے وہاں پر اپنے جرم کا اعتراف کیا آج انہوں نے جو اخباری نمائندے ہیں ان کے سامنے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اور فائنلی وہ مان گئے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی اور وہ اپنے فین سے اپنی فیملی سے اور اپنے ملک کے سبی لوگوں سے انکنڈیشنل معافی مانگتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے غیر مشروط معافی مانگی ہے انہوں نے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہیں کہ ان کی اس ایک حرکت کی وجہ سے ان سے جڑے ہر شخص کو جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ آئندہ بہت ہی ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور آئندہ اپنے شائحین کو اپنے مدہوں کو ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ ڈسپوائنٹ نہیں کریں گے مایوس نہیں کریں گے تو یہ آج انہوں نے اب آفیشلی مان ہی لیا انہوں نے کبھی مانا نہیں ہے ابھی تک لیکن اب وہ مان گئے ہیں اب کیوں مانے ہیں کیا واقعی انہوں نے یہ جرم کیا تھا یا پھر وہ مجبوری میں مانے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں تھا کہ وہ اگر نہ مانتے اور پبلیکلی ایکسپٹ نہ کرتے اپنی اس گلڈ کو تو وہ روزی روٹی کا جو معاملہ تھا ان کا رکا ہوا ہے اتنے عرصے سے وہ چل نہیں سکتا تھا اور دوبارہ وہ کرکٹ میں آئی نہیں سکتے تھے کیونکہ اگر وہ پی سی بی کی طرف سے ان کو دو طرح کی سزا ہوئی تھی ایک تو اویسلی ان کو دھائی سال کی سزا تھی پھر دھائی سال کی ان کے اوپر موتلی تھی اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سامنے پیش ہو کر مافی مانگنے اور اس کے بعد اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے ان سے یہ جرم ہوا ہے اس کے بعد پی سی بی نے اب یہ مناسب سمجھا ہے کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے جو اڑھائی سال کی موتلی ہے اس کو ویو کر دیا ہے سسپینشن جو ہے اس کو ویو آف کر دیا گیا ہے اب اس کو ہٹا دیا گیا ہے سو اب ان کے اوپر پابندی تو نہیں ہے لیکن ایک روڈ میپ اب تیہ کیا گیا ہے دونوں فریقین میں یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور شرجیل خان کے درمیان آج تفصیلی بات ہوئی ہے اور ایک روڈ میپ تیہ کر لیا گیا ہے جس کے طاعت اب میں آپ کو پہلی بار بتانے جا رہا ہوں ایکزیکٹ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ نیوز ہے کہ اس سال کے آخر تک ان کا یہ روڈ میپ ختم ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل دومیسٹر کرکٹ ہر طرح کی ہائی لیول کرکٹ کے لیے وہ اویلیبل ہوں گے وہ دنیا کی کسی لیگ میں بھی جا سکتے ہیں وہ کسی کاؤنٹی کرکٹ میں بھی شرکت کر سکتے ہیں وہ پاکستان سوپر لیگ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں پاکستان ٹیم میں آنے سے پہلے پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے اوویسلی ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ پرفارم ضرور کرنا پڑے گا یہ میں نے کل بھی کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ بلکل بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی اگر ہم کہیں کہ جی ان کو ان کی پچھلی کارکردگی کی بنیاد پہ شامل کر لیا جائے تو یہ بات مناسب نہیں ہے اور اس کے علاوہ ویسے بھی ریلسٹک نہیں ہے کہ ایک بندہ بلکل کرکٹ سے آؤٹ ہے وہ میچ فٹ بھی نہیں ہے میچ پریکٹس بھی نہیں ہے اس کی تو ہم بڑے لیول کے اوپر اس کو ڈائریکٹلی کیسے لے سکتے ہیں تو شرجیل خان کو اب کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو جو ایک پابلیکلی اناؤنسمنٹ تو اب انہوں نے کر دی ایکسیپٹ بھی کر لیا اور ان کی پابندی بھی ختم ہو گئی اب ان کو کچھ لیکچرز دینے ہیں لیکچرز دینے کے لیے ان کو پورا وہ پلان پاکستان کرکٹ بورٹ تیار کر رہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو ینگ کرکٹرز ہیں ان کو لیکچرز دینے ہیں اور کچھ لیکچرز ان کو لینے بھی ہیں کچھ لیکچرز لوگوں کو دینے ہیں کرکٹرز کو دینے اور ان کو بتانا ہے کہ دیکھو بھائی یہ جو سزا ہے یہ جو ان کو بھگت نہیں پڑی ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا تھیں اور اگر وہ یہ نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا اور اگر اب انہوں نے جو کیا ہے تو کتنا نقصان ان کو اٹھانا پڑا اور پھر وہ سب کو نئے جو آنے والے کرکٹرز ہیں جو انڈر نائنٹین ہے جو یوٹ ٹیم ہے جو انڈر سکسٹین ہے ان کو اویسلی وہ بتائیں گے ویمن ٹیم کو بھی بتائیں گے جا کر کے کہ جناب اگر آپ میرے طرح حرکت کریں گے تو پھر اسی طرح آپ کے ساتھ ہوگا اور پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ کرکٹ میں واپس بھی آسکیں آپ کو وقتی طور پر ممکن ہے فائدہ ہو سکے لیکن آپ کو ان دلانگ رن اس کے بہت سارے نقصانات ہوں گے تو یہی بات وہ مختلف جگہوں پر جا کر کہیں گے یہی ان کو سننی بھی پڑے گی مزید لیکچورز لینے پڑیں گے اور کچھ سننے میں جا ہے کہ شاید وہ یتیم خانہ وغیرہ یا اس طرح کی جگوں پر بھی جائیں گے آہ سوشل سروس کے طور پر اور پھر اس طرح سے جو اس سال کا انڈ ہے یعنی دسمبر کے مہینے میں وہ دوبارہ ہمیں کرکٹ کے میدانوں میں کھیلتے ہوئے کسی بھی طرح کی کرکٹ ابھی تو ایسا ایسے حالات تھے کہ ان کے اوپر یہ پابندی تھی کہ وہ کہیں بھی پبلیکلی باہر گھر سے باہر وہ کرکٹ ہی نہیں کھیل سکتے اگر کہیں بھی کسی ایون کسی گراؤنڈ میں بھی وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا ان کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گی اور ان کو فیوچر میں کرکٹ کھیلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ اس چیز کو جو ہے وہ بلکل ایکسپٹ نہیں کرے گا تو وہ بلکل جب سے ان سے پابندی لگی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان کو بلکل نہیں دیکھا باہر نہ انہوں نے اپنی کوئی فٹیج دی نہ ویڈیو دی نہ ایون وہ جو ٹی وی انٹرویوز وغیرہ ہیں وہ بھی شروع میں انہوں نے دیا لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر بھی پابندی لگے کہ میاں آپ اگر ٹی وی پہ جائیں گے انٹرویو دیں گے تو آپ کے لیے یہ بلکل نقصان دے ہوگا اور آپ کا جو فیوچر میں اگر کوئی چانسز باقی بھی بچے ہیں تو دیکھنا پڑے گا لیکن اب ایک چیز یہ دیکھنی ہے ہمیں ناظرین کہ آیا وہ اب وہ کہتے ہیں there are many slips between the cups and the lips یعنی چائے کا کپ ہونٹوں تک جانے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات ابھی بھی ہو سکتے ہیں لیکن کیا دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری جو جتنے بھی اب بڑی میجر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ obstacle ان کے راستے میں تھی وہ تو انہوں نے دیوار گرا دی ہے گر گئی ہے پی سی بی نے ان کو اجازت دے دی ہے اور یہ ان کے فینز کے لیے بڑی خبر ہے obviously وہ cherish کریں گے اس چیز کو کہ اب ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن بارحال ابھی ایک دو مرحلے باقی ہیں جو ان کو پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ کرکٹ میں واپس آ جائیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا قسمت اب بھی ان پہ ویسے ہی مہربان ہوگی کیا ان کا کیریئر جو ہے وہ محمد عمر کی طرح دوبارہ flourish کرے گا یا دو اور مثالے بھی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں جن کی ہم بہت بات کرتے ہیں سلمان بٹ کی بات کرتے ہیں talented کرکٹر ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں عاصف کی بہت بڑا بولر تھا وہ اپنے وقت کا لیکن دوبارہ وہ کرکٹ میں واپس نہیں آ سکا تو کیا اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ شرجیل خان کو اگر دوبارہ موقع ملتا ہے میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے رائے مانگیں گے تو میرے خیال میں شرجیل کا تعلق بسیکلی اس جگہ سے ہے کہ جہاں سے بڑے کم کرکٹر آئے ہیں تو میرے خیال میں ہیدراباد کا ہونے کی وجہ سے اور اس علاقے سے ہونے کی وجہ سے اس کو ایج ملنا چاہیے اور اس کو موقع دینا چاہیے کہ دوبارہ وہ ٹیم میں آئے لیکن اگین اس کو پرفارم ضرور کرنا پڑے گا اگر وہ پرفارم کرے گا تو آگے آئے گا اگر ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس نہیں ہوگی اس کی جانب سے تو پھر بہت مشکل ہے کیونکہ آلڈری ٹیم میں لڑکے موجود ہیں جو کھیل رہے ہیں تو ایک نئے لڑکے کو اپنی ٹیم میں جگہ دوبارہ نئے سرے سے بنانے کیلئے کچھ کرنا پڑے گا لیکن میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا سیناریو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ایس کمپیر ٹو آدھر گائز اس کے اوپر اتنی بڑی آہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ قدغن تھی یہ ایک لیگ میں آہ ان سے جو کچھ بھی ہوا پاکستان سوپر لیگ آہ ویسلی ایک لیگ ہی ہے اس میں ان سے جو کچھ ہوا تو ان کا جرم کسی حد تک دوسروں سے چھوٹا تھا اور پھر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان جیسے بلے باز کی ابھی بھی پاکستان کو ضرورت ہے تو جو ضرورت ہے وہ اجاد کی ماں ہوتی ہے اور اس وجہ سے اب کیونکہ پاکستان کو ایک ایسے جو جگرے والے اور ایسے دل والے کرکٹر کی ضرورت ہے کہ جو خوبصورت کھیلتا ہو اور حوصلے اور حمد سے کھیلتا ہو تو میرے حال میں اس کو موقع مل جائے گا سو کرکٹ فینز جو شرجیل خان کے فینز ہیں وہ خوش ہو جائیں کیونکہ شرجیل خان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار آج آخر کار دور ہو گئی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی سی بی نے اب شرجیل خان پر سے پابندی اٹھا لی ہے لیکن ڈومیسٹرک کرکٹ میں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے کے لیے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں بابر حیات کو اجازت دیوار اللہ حافظ